جلسہ کمیٹی برابر مجھ سے کانٹیکٹ میں تھی میں بالکل مطمئن تھا کہ پروگرام میں آؤں گا لیکن پروگرام سے ٹھیک تین چار دن پہلے میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ موت کو میں نے اپنے بالکل قریب دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی تو غلط نہیں میں جب وہاں پہنچا میں نے ڈرائیور سے کہا ڈرائیور غیر مسلم تھا میں نے اس سے کہا کہ صاحب آپ جو ہے تھوڑا سا کھانا وانا کھا کر کے سو جائیے آرام کیجئے اس لئے کہ رات کا سفر ہے نید آپ کو ملنا ضروری ہے لیکن یہ ڈرائیور تھوڑا سا ٹیڑھے قسم کا تھا اس نے کہا جناب میں نیوز میں کام کرتا ہوں میرے پاس رات میں کبھی بھی کال آتا ہے میں سوں گا نہیں آپ فکر مت کیجئے میں گاڑی چلاتا ہوں میں بہت ماہر ہوں کوئی نیقت نہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انقسنا ومن سیئات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مضل لہم ومن مضلل فلا هادی لہم و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمد نعبوه و رسوله یا ایوہ الناس اتقو ربکم والذی خلقكم من نفس واحدا و خلق منها زوجها غبت منهما رجالا کثیرا ونساء و اتقو اللہ الذی تساءلن بھی والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقو اللہ وقولوا قرنا سدیدا یسلح لکم اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز قوزا عظیما اما بعد فاین خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرح الہمور محدتاتها و كل محدتة بدع و كل بدعة زلالة و كل دلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَقْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِهِ وَإِنَّهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِعِدُهُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں فردانشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں برہیٹ کا یہ پروگرام جو پورے علاقے کا سب سے شاندار پروگرام ہوتا ہے اس سال یہ پروگرام اس لیے بھی بہت خاص تھا کہ ہمارے اس جامعہ کا اس مدرسے کا یہ سو سالہ جشن بھی تھا اس پروگرام کے اندر اور جھارکھنڈی نے پورے ہندوستان کے جماعتِ الہدیث کے تمام معتبر علماء اور خطبہ کو اس اسٹیج میں اکٹھا کیا اور کل سے آپ لگاتار علماء کی تقاریر اور ان کے بیانات سمات فرما رہے ہیں مجھے اس جلسے کے لیے پچھلے ہی سال دعوت مل چکی تھی اور میں بہت مطمئن تھا کہ میں آرام سے اس پروگرام میں دونوں دن شامل ہو شرکت کروں گا اگر دونوں دن مشکل رہا تو ایک دن میں شرکت کروں گا لیکن اللہ تعالی نے قرآنِ قریب میں جو یہ فرمایا کی وَمَا تَدْرِ نَفْسُ مَعْزَا تَقْسِبُ وَغَدَا کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جلسہ کمیٹی برابر مستر کانٹیکٹ میں تھی میں بلکل مطمئن تھا کہ پروگرام میں آؤں گا لیکن پروگرام سے ٹھیک تین چار دن پہلے میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ موت کو میں نے اپنے بلکل قریب دیکھا اور اللہ تعالی نے ایک نئی زندگی دی تو غلط نہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے میں ایک مدرسے میں ٹیچر بھی ہوں اور چونکہ مدرسہ اور اتر پردیش گورنمنٹ کے انڈر میں چلنے والا مدرسہ ظاہر ہے کہ اس کی ڈیوٹی کی اپنے تقاضے ہیں میں آس پاس میں سو دو سو تین سو کلومیٹر تک کا سفر بائی کار کرتا ہوں رات میں پروگرام کر کے صبح میں مدرسے میں حاضری دیتا ہوں یہ میرا معمول رہا ہے ستائیس فروری تو میرا پروگرام بنارس سے تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر دور سدھارت نگر میں تھا نیپال بارڈر کے قریب مدرسے کی چھٹی دو بجے ہوتی ہے گاڑی سے کھانا مانا کھا کر کے نکلتے نکلتے تین بج گئے پروگرام میں پہنچتے پہنچتے مجھے رات کے ساڑھے دس بج گئے مجھے یہ بھی پتا تھا کہ رات ہی میں مجھے واپس بھی نکلنا ہے صبح پھر مدرسے میں ڈیوٹی دینا ہے میں جب وہاں پہنچا میں نے ڈرائیور سے کہا ڈرائیور غیر مسلم تھا میں نے اس سے کہا کہ صاحب آپ جو ہے تھوڑا سا کھانا وانا کھا کر کے سو جائیے آرام کیجئے اس لئے کہ رات کا سفر ہے نید آپ کو ملنا ضروری ہے لیکن یہ ڈرائیور تھوڑا سا ٹیڑھے قسم کرتا اس نے کہا جناب میں نیوز میں کام کرتا ہوں میرے پاس رات میں کبھی بھی کال آتا ہے میں سونگا نہیں آپ فکر مت کیجئے میں گاڑی چلاتا ہوں میں بہت ماہر ہوں کوئی نکت نہیں وہاں تقریر میری خط ہوئی دو بجے تقریر کے بعد چائے ناشتہ کرتے کرتے ڈھائی بجے اور ڈرائیور ایک منٹ کے لئے بھی سویا نہیں تھا اب جب ہم لوگ وہاں سے نکلے اتفاق سے کورے کورے کا موسم بھی تھا وہاں چونکہ نیپال کا علاقہ قریب کا علاقہ تھا کورے کا موسم بھی تھا اور یہ گاڑی بہت بے حساب چلا رہا تھا اور میری عادت ہے میں ہمیشہ ڈرائیور کے بغل والی سیٹ پر بیٹھتا ہوں اللہ کی قدرت دیکھئے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جب ہمارے بڑے عزیز دوست اور آپ کے اس برہیٹ کے جلسے میں کئی بار وہ شرکت بھی میرے خال سے کر چکے ہیں شیئر عبد الرحمن صلیفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حادثہ ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد سے میں جب بھی کار میں بیٹھتا ہوں سیٹ بیٹھ لگا لے میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں کہ آپ کو جتنا بھی بھروسہ ہوت ڈرائیور کے اوپر اور گاڑی آپ کی جتنی بھی بہترین ہو آپ جب بائنگ چلائیں تو ہلمنٹ ضرور لگائیں کار میں بیٹھے تو سیٹ بیٹھ ضرور لگائیں اس لیے نہیں کہ پولیس مال آپ کی چالان کٹ لے گا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ اس میں سیفٹی آپ کی میں نے سیٹ بیٹھ لگایا ڈرائیور نے کہا بھی کہ ضرورت نہیں آپ سیٹ بیٹھ من لگائیے صرف اس کو پیچھے سے لے جا کے اس میں ڈال دیجئے الارم بجنا بند ہو جائے گا کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا میں اپنی سیفٹی کا کام کروں گا میں نے سیٹ بیٹھ لگا ڈیزائر گاڑی تھی میں ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا تھا کوہرے کا موسم ہے گاڑی دھیرے دھیرے چل رہی ہے جب ہم لوگ وہاں سے تقریبا ڈیڑھ سو کلومیٹر کا سفر ہم لوگوں نے تہہ کر لیا اور موسم اب کلیر ہو گیا تو ڈرائیور بہت تیزی سے گاڑی چلا گیا اور میں ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا ہوں مجھے بہت تیز نید آ رہی ہے میں سو بھی رہا ہوں حالانکہ اصولا یہ بات غلط ہے ڈرائیور کے بغل میں بیٹھنے والے کو سونا نہیں چاہیے لیکن میری مجبوری تھی تھکا ہارا تھا تقریر کر کے آیا تھا میں سو رہا تھا تقریباً صبح کے ساڑھے پانچ بجے اس ڈرائیور نے نیت کے آلم میں سڑک پر کھڑی ایک ٹرک میں لے جا کر کہ پوری سپیڈ میں گاڑی کو ٹھوک دیا اور جیسے ہی گاڑی لڑی ہے ٹرک میں میں تو سو رہا تھا گاڑی کے اندر ائر بیک کا سسٹم ہوتا ہے اب جتنی نئی گاڑیاں آ رہی سب کے اندر ائر بیک کا سسٹم ہوتا ہے ائر بیک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھنے والا چاہے وہ ڈرائیور ہو چاہے اس کے بغل والا ہو اگر حادثہ ہو تو اس کی باڈی پر نقصان نہ ہو وہ ایک دوبارہ ٹائپ کا سامنے آ جاتا ہے جو انسان کو نقصان سے بچاتا ہے میری نیت کھلی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک عجیب سی مہن میری ناک میں محسوس ہوئی اور میں نے دیکھا کی گاڑی کی یہ حالت ہے لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں الحمدللہ صرف میرے بدن پر کوئی چھوٹ نہیں اور میرے پیچھے میرے مدرسے کے ایک ٹیچر جن کو میں ساتھ میں لے کے گیا تھا وہ ان کے سر سے خون بہر آئے چہرے سے خون بہر آئے اور وہ اس طریقے سے سیٹ پر پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں واللہ بتا رہا ہوں میرے بھائیو میرے ہاتھ پیرکاپ رہے تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یہ کیا ہو گیا اور اس بات کا بھی ڈر ہے چونکہ سینجی کار تھی گاڑی دھماکا نہ ہو جائے گاڑی جل نہ جائے اس بات کی بھی فکر تھی کہ جلدی سے گاڑی سے کیسے نکلوں ڈرائیور الگ چوٹل پڑا ہے میں اندر سے گیٹ کھل رہا ہوں گیٹ کھل نہیں رہا ہے بڑی مشکل سے بہرال گاڑی سے میں باہر نکلا اور مجھے اس بات کی فکر لگی تھی کہ یہ میرے ساتھی جو ان کا کیا ہو گیا میں نے پانی مانی ان کے چہرے پر ڈالا تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو مجھے تھوڑا اپنان ہوا کہ یہ بے ہوش نہیں ان کا انتقال نہیں گاڑی کی میں نے تصویر لی موبائل میں میرے چارجنگ کم تھی تین چار تصویریں میں نے لی اپنے بھائی کو چھوٹے بھائی کو میں نے تصویریں بھیجی اس کے بعد میرا موبائل بند ہو تصویر کیسے لے رہا ہے میں رابع اس کے بعد دوسری گاڑی آئی اور اپنے ساتھی کو لے کر میں بنارس پہنچا اور ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اللہ کا شکر ہے وہ بھی کسی خطرے میں نہیں ہیں سیٹی سکین وغیرہ ہوا وہ ٹھیک ہیں مجھے بظاہر کوئی چھوٹ نہیں آئی البتہ تھوڑا سا سینے میں اور پیٹ میں درد ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے اب وہ ہو سکتا ہے کل پرسوں میں میں اس کو ایکسرے وغیرہ کروں کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تا بظاہر تو کوئی خطرے کی بات نہیں اگر درد رہے گا تو آپ ایکسرے کرا لیجی گاڑی کی جو تصویر تھی لوگوں نے دیکھ کر تھی تو یہی سمجھا کہ یہ غلط بات ہے کہ مولانا عبدالغفار صاحب سیف ہے یہ چھپایا جا رہا ہے وہ اگر زندہ بھی ہے تو بہت زخمی موت اور میں دوسرے دن تقریر کرنے آ رہا ہوں آپ کے میرے گھر میرے رشتدار مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کو جب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میں جھارگن کا سفر کر رہا ہوں تو وہ ماتھا پکڑ کے بیٹھنے کی صاحب یہ تو عجیب بات نہیں ہے اور میں ہمارے حاشم صاحب ہمارے شیخ فیضی صاحب ہمارے دوست محسن صاحب یہ سب لوگوں کا برابر فون آ رہا ہے کہ صاحب آپ کو برہیٹ میں آنا ہے سو سال کا پروگرام ہے عوام اور علاقہ بہت آپ کو چاہتا ہے آپ کو آنا ہے بس اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی میں بنارس سے دوپہر میں دو بجے ٹرین پکڑ کے آپ کے درمیان یہاں برہروا اترا ہوں رات میں دو بجے اور اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یقیناً یہ اللہ کی توفیق ہے ورنہ اتنے بڑے حادثے کے بعد پاسیبل نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا اللہ تعالیٰ کو آپ کے اس مجمع میں مجھے شرکت کرنے کے لئے زندہ رکھنا تھا اور اللہ کو مجھے یہ توفیق دینا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سب کی دعائیں ہیں کتنے لوگ فون کر کے رو رہے تھے بھی میں لخنو گیا تھا اس کے اگلے دن لخنو میں ایک صاحب نے مجھے دیکھتے ہی میری پیشانی کو چوم لیا رونے لگے اور بولے مولانا ہم نے تو تصویر گاڑی کی دیکھ کر کے ہم نے تو سمجھ لیا کہ بہت برا ہوا ہوگا اور آپ کو صحت مند دیکھ کر کہ ہمارا دل باگ باگ ہے ہمارے اندر کیا خاص بات ہے میرے بھائی ہمارے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے یہ قرآن کی محبت ہے یہ حدیث کی محبت ہے یہ علم دین کی محبت ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور ہم لوگ جب سفر میں نکلتے ہیں تو جان ہتیلی پر رہتی ہے ابھی ہم برہربہ سے یہاں تک آ رہے تھے بس کلومیٹر کا سفر تھا اس میں بھی راستے میں اچانک ایک ٹوٹو والا آ گیا اور ڈرائیور نے اچانک گاڑی بریک ماری میرا دل تو فوراں پھر دھگ دھگ کرنے لگا حقیقت یہ ہے کہ بائی روڈ سفر بہت رسکی ہے اور میں کچھ دنوں سے جب سے مدرسہ جوائن کیا ہے میں نے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رات و رات لمبے لمبے سفر جانا اور آنا ہوتا ہے اب میری کوشش بھی رہے گی کہ اس طریقے کے سفر کم ہو آئیے اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالی میری بھی اور تمام جتنے ہمارے علماء ہیں دعاات ہیں جو دعوت دین کا کام کر رہا اللہ سب کی حفاظت فرمائے ابھی آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی بڑی خوش خبری ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری جماعت کے بڑے مشہور خطیب مولانا جرجیس سراجی صاحب جن کو سازش کے تحت جیل میں پہنچایا گیا تھا الحمدللہ ان کو بھی ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی ہے اور وہ باہر آ چکے ہیں الحمدللہ اور امید کرتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام وہ کرتے تو وہ انشاءاللہ فر سے جاری رکھیں گے اللہ تعالی سے دعا کیجئے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت کرے اور اللہ تعالی تمام علماء حق جو قرآن و سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو ہر شر سے ہر حادثے سے ہر مسئیبت سے ان کو ان کے اہل و آیاد کو محفوظ رکھیں میرے بھائیوں رات کے ساڑھے تین بج رہے ہیں اور برہیٹ ہی کی یہ شان ہے کہ ساڑھے تین بج اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا یہ شاید پورے جھارکھن میں پورے بنگال میں کہیں کسی پروگرام میں اس ٹائم مجھے اتنی پبلک سامنے نظر نہیں آتی ہے میں جب جلسے میں پہنچا میں نے دیکھا عورتیں بڑی تعداد میں واپس جا رہی ہیں مرد حضرات جا رہے ہیں میں نے سوچا شاید پنڈال کھالی ہوگا امپورٹنٹ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر نبے قرآن کے چودہ میں پارے کی آیت ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کا حکم دیا ہے اور تین باتوں سے روکا ہے اور آج کی میری پوری تقریر انہی چھے باتوں پر انشاءاللہ اور یہ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ آیت کتنی امپورٹنٹ ہے کتنی اہم ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن نسعود رضی اللہ تعالیٰ رہو کہتے ہیں اجمع آیتن پل قرآن حاضرین آیت قرآن کریم کی سب سے جامع آیت جامع کا مطلب جس کے اندر تمام چیزیں آگئی ہو جس نے تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیا ہو وہ یہ ہے آیت سورہ نحل کی آیت اور اس آیت کے مارے میں حضرت سفیان ابن غیینہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی اور آیت ایسی نہیں ہے جس میں تمام بھلائیوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہو اور تمام برائیوں سے روح دیا گیا ہو اگر ایسی کوئی آیت ہے تو یہی آیت ہے آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِتَائِزِ الْقُرْبَا وَيَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَقِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ تم کو تین باتوں کا حکم دیتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے والإحسان اور احسان کا حکم دیتا ہے وَعِتَائِزِ الْقُرْبَا اور رشتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے ان المنکر برائی سے وَالْفَحْشَا فَحَشْ کاموں سے وَالْبَقِي اور ظُلْم اور زیادتی کرنے سے يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے بھئی کوئی بڑا ہے کوئی بزرگ ہے بچے کو نصیحت جب بچے کو یہ کہہ کر کے کوئی بات بتاتا ہے دیکھ بیٹا میں نصیحت کر رہا ہوں تو بیٹے کے بچے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں استاد جب شاگر سے کہتا ہے کہ دیکھو بچوں میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں تو شاگردوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے استاد ہمیں نصیحت کر رہے ہیں یہاں کوئی استاد نصیحت نہیں کر رہا ہے کوئی ٹیچر نصیت نہیں کر یہاں ہمارا رب ہمارا پروردگار ہمارا اللہ ہمیں نصیت کر رہا ہے اور تین باتوں کا اللہ حکم دے رہا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَقْلِ اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے عدل کا مطلب عدل کا مطلب ہوتا ہے حق دار کو اس کا حق دے دینا جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے ماں کا حق ماں کو دیا جائے باپ کا حق باپ کو دیا جائے بیوی کا حق بیوی کو دیا جائے بچوں کا حق بچوں کو دیا جائے پڑوسی کا حق پڑوسی کو دیا جائے رشتے دار کا حق رشتے دار کو دیا جائے جتنے حقوق ہیں اس ایک لفظ کی اندر آگئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا اور عدل کا ایک اور مطلب ہوتا ہے انصاف جس کو ہندی میں کہتے ہیں نیائے انگلیش میں کہتے ہیں جسٹس اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کا نائنصافی مت کرو انیائے مت کرو لوگ کہتے ہیں نا پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے وہ کون لڑکا تھا جس نے اپنی محبوبہ کا قتل کر دیا تھا اس کے بتیس ٹکلے کر کے فریز میں ڈال دیئے تھے محبت تھی محبت نفرت میں بدل گئی اور نفرت میں بدلی تو اتنی بدلی کی اپنی محبوبہ کے جس کے ساتھ اس نے ہر طریقے کی خواہشات کو پورا کیا اس کے بتیس بتیس ٹکلے کر کے اس نے فریز میں رکھ دیا حالانکہ اس طریقے کے واقعات ہندوستان میں اور بھی ہوتے ہیں مگر جہاں مسلمان کا نام آ جاتا ہے تو میڈیا والوں کو تو مسئلہ مل جاتا ہے تو یہ اصول ہے لوگوں کا کہ پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے اسلام کا یہ اصول نہیں ہے اسلام کہتا ہے نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے پیار میں بھی آپ ناجائز کوئی کام نہیں کریں بھئی کسی لڑکی سے اچانک آپ نے کسی لڑکی کی شکلیں دیکھ لی اسلام تو بے پردگی کی اجازت نہیں دیتا مان لیجی اچانک نظر پڑ گئی کسی لڑکی کیوں پر یا کسی لڑکی کی اخلاق کیا آپ نے تعریف سن لی کہ بڑی اچھی ہے بڑی دیندار ہے بڑی خوبصورت ہے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں جائز طریقے سے آپ نکاح کا پیغام بھیجیں اور آگے کا پروسس پورا کریں اس کو اپنی بیوی بنا لیں اور بیوی بنانے کے بعد آپ اس سے محبت کریں اسلام لب میریج کی تعلیم نہیں دیتا اسلام لب آفٹر میریج کی تعلیم دیتا اسلام کا یہ اصول نہیں ہے پہلے محبت کرو پھر شادی کرو اسلام کا اصول ہے شادی کرو اور پھر بے تہاشا محبت کرو اور جنگ کے میدان میں بھی سب جائز نہیں ہے دشمن کے ساتھ بھی آپ کو نائنصافی نہیں کرنا ہے اے مسلمانو اگر تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو دشمن کے ساتھ بھی تمہیں نائنصافی نہیں کرنا ہے انیائے نہیں کرنا ہے جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے اسی سے تمہیں بدلہ لینا ہے پوری قوم سے بدلہ نہیں لے سکتے پوری کمیونٹی سے بدلہ نہیں لے سکتے